بڑی محبتوں کے ساتھ آج کی صدیم محفل میں آپ کی شرکت ہو رہی بڑے خوبصورت انداز آپ جناب شکیل عارفی صاحب کوئی سن دہے تھے چونکہ بیچ میں ایک وقفہ اور وقفے کو پر کر لہذا مجھے مائک پر آنا اس وقفے کو ختم کرنے کے لئے ضروری اس لئے ہے کہ بیس پچیس منٹ کے بعد خطیبِ اعظم اور اس کے بعد حضور غازی ملت کی آمد آمد ہوگی اس درمیان جشنِ دفتارِ فضیلت جو اس علاقے کے مدرسہ غوثیہ کے فارغین بچے ہیں ان کے سر پر حفظ و قرط اور فضیلت کا تاج رکھا جائے 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 عادت کے مطابق میں اکثر یہ شیر پڑھتا ہوں کیوقت چراغ جو روشن بھولا تھا مکہ میں اسی چراغ سے سارا جہان روشن وہ ایک چراغ جو روشن ہوا تھا مکہ میں اسی چراغ سے سارا جہان روشن ہے اور درود پڑھتے ہیں جو لوگ اپنے گھر میں رئیس بلا چراغ کے ان کا مکان روشن سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزانِ عزیزانِ ملتِ اسلامیان بارگاہِ رسالتِ پناہی میں حدیعِ درود باواتِ پناہی اتماع پڑی اللہ سیدنا مغلانہ محمد صلو علیہ صلاتم صلو علیکہ یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے درود کے تعلق سے کہا آپ نے سمجھا چونکہ بنگال کی سرزمین بڑی سمجھدار سرزمین ہے بڑی تیزی سے پکڑنے والی سرزمین ہے اور یہاں کے لوگ خطیب کو بھی بہت اچھے سے سنتے ہیں ناپناہ باوازِ بلند بارگاہِ رسالتِ پناہی میں حدیعِ درود پڑیے اللہ اللہ صلی اللہ حضرتِ گرامی ہندوستان ہے اور یہاں بھی بستہ مسلمان ہیں میرا نام رضا ہے میرے پیچھے تو بہت سارے لوگ پڑے رہتے ہیں لیکن سامنے کوئی نہیں آتا مجھے ٹارگیٹ کرتے ہیں فیس بک پر فیک آئی ڈی کے ذریعے مجھے چیلنج دیا جاتا ہے ان نادانوں کو یہ نہیں معلوم کی چیلنج قبول کرنے کی کونسی جگہ ہے وہ تو بتائیں کیا بات فیس بک پک 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 پہ مجھے چھڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور میں فیس بک پک پس کا جواب نہیں دیتا کوئی فادلے غیر ضروری لائف آتے ہیں ہم مجھے بے اپروف کہتے ہیں میں نے اُر سے محدثِ آزم جو تخت پندرہ منٹ خطاب کیا تھا اس میں تو کسی کا نام میں نے نہیں لیا تھا پھر لوگ صفائی کیوں دے رہے ہیں کہ میں نے فلاں کو کہا صفائی خود ہی بتا رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے یہ مخضوم ہے اس لیے اٹھا رہا ہے کہ کل میری فیس بک پر نظر پڑھ اگر اپنے بذرگوں کی عذبت اور تقندت بچانے کے لیے مجھے کوئی بے اپوف کہتا ہے تو یہ کان پھول کے سکھل لے جو بھی اللہ پاسے تم نماز ہوگے میں اپنے بذرگوں کی توہین کسی شک بھی برداشت نہیں کرتا مو توڑ کر جواب دوں گا اور تم پسے پردہ رہو گے میں کھول کر جواب دوں گا میں تو کہتا ہوں کہ علم کتنا بھی ہوئی بغیر فضل کے بکار حق ہے حق ہے علم کے ساتھ اگر فضل نہیں وہ علم کسی معنی کا نہیں ہے اٹھاؤ تاریخ اشرف علی فتانوی ہزاروں کتاب کا رائٹر ترجمہ ایک قرآن اس نے کیا مفسر ایک قرآن وہ حکمت پر اس نے کتابیں لکھی علم منطق پر اس نے کتابیں لکھی علم فلسفہ پر اس نے کتابیں لکھی مسائل پر اس نے کتابیں لکھی لیکن فضل نہیں تھا تو راند درگاہ اور جو فضل ہوا تو پرائنی میں پہتا گیا امام احمد رضا پر تو وہاں دیکھی آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالہ یہ فضل کا کمال ہے اب تم پر جب تک فضل کا ہاتھ تھا تب تک تم فاضل تھے اور فضل کا دست کرم ہٹا تو اب تم فضول ہو فضول ہو فضول ہو صفائی مت دو فضرگوں کی توہین کرنا چھوڑ دو شہر چھوڑ کر آنے کا نام فاضل نہیں ہوتا بزرگوں کے اور ان کے کرم سے فضل سے آدمی فاضل ہوتا ہے بتاؤ آج کے ڈیڑھ سو سال پہلے کی درسگاہ مدرسے کا نام کہاں مدارس تھے امام بھولیتی امام ابو حنیفہ امام مالک کس مدرسے کا پروڈیکٹ انہوں نے کس مدرسے کا کھانا کھایا معلوم ہوا کی صحبت کا سر تھا فضل تھا اب جب فضل برتا تو آج بھی اتنی لوشچیاں کھل گئی ہیں کیا کوئی امام آدم ابو حنیفہ پیدا کر سکتا ہے تو یہ فضل کا کمال ہے کہ تمہیں اٹھا کر کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا مگر نادار تو نے دست کرم کو سمجھا لیا تو اٹیک پہ اٹیک کرتا ہے بند کر فیک اہڑی میں تو کسی کا نام نہیں لیتا کیوں تمہیں مرچی لگتی ہے میں تو اس کو کہتا ہوں یوں مردود الشہادہ ہے جو بزرگوں کی توہین فیک بک پر فیک آئی ڈی سے کرتا ہے فیس بک پر تمہیں مرچی کیوں لگتی ہے تمہیں لائف کیوں آنا پڑتا ہے میں نے تو تمہارا نام نہیں لیا میں نے تو تمہارا تذکرہ نہیں کیا تم نے اپنی صفائی دے کر یہ بتا دیا کہ کہیں نہ کہیں پسے پردہ تم ہو اور یہ چیلنگ دیا جا رہا ہے کرزا میاں فیس بک آئی ڈی کا پتا لگا لیں تو پچیس لاکھ اس کا مطلب تم پوری توانائی یہ ذہانت فیس بک آئی ڈی فیک آئی ڈی کو بچانے میں لگا رہے ہو اس میں توانائی اور پتا لگانے کی بات ہی کیا غلط کو غلط کہا جائے کیوں میں اپنی توانائی تمہاری فیک آئی ڈی کو تلاش کرنے پر لگا ہوں میں نے تو فیک آئی ڈی کے بارے میں کہا تھا تمہیں کیوں مرچی لگی اور یاد رکھنا ابھی تو میں پسے پردہ گفتگو کر رہا ہوں تمہارا نام لے کر کر جو تم کردار کشی کر رہے ہو خاندان کے نوجوانوں کی بزرگوں کی یاد رکھنا کہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں دنیا میں کہیں چین نہیں ملے گا جیسے بجرات کی سرزمین خوشک ہو گئی بنگا کی سرزمین خوشک ہو گئی سنا ہے کہ مد پردیش میں کچھ ہریالی ہے وہ ابھی ختم ہو جائے گا میری تقریر بہت سے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن جس کو میں سمجھانا چاہے رہا ہوں وہ سمجھ رہا ہوں حضرات یہ بات یاد رکھئے کہ مسلمانوں کو مجبور نہ سمجھا جائے مسلمان مضبوط ہیں وہ حکومت ہیں جو اس بنیاد پر مسلمانوں کا اوٹ چاہتے ہیں کہ فلا جائے گا تم مجھے دو فلا آ جائے گا جو ظلم کرے گا اس بنیاد پر تم مجھے دو مد یا نہ اوٹ ایسی حکومتوں کو اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا محافظ میرا خدا ہے یہ دنیوی حکومتیں ہمارا حفاظت نہیں کرتا اور جس دن تمہارا یہ ایمان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی پاؤ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف لڑتا یہ خشیتِ ربی جس میں وہ علماء عالم جمع علماء عالم کہتے کسے ہیں علم ایک ننگیشی عمل اس کا پیرہن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں امام غزالی کہہ یہ دونوں چیزیں ہیں جب کسی میں پائی جائے تو وہ علم علم تو بہتوں کے پاس ذہن ذہین ذہن ذہن رکھنے والے لوگ لیکن عمل کرنے والے کم ملتے ہیں میرے عزیز فن خطابت کا جوہر دخانہ مقصود نہیں صرف وہ سب باتیں میں بتانا چاہے رہا ہوں کہ جو آپ کے دماغ بے سمجھ آئے کہ جس کے پاس علم ہو عمل ہو یہ دونوں چیزیں جب اکٹھا ہو جائے گا تو جا کے علم دین بنتا ہے اور جب علم دین بنتا ہے تو وہی جماعت علماء بن جاتی ہے جب کسرت ہو جاتی ہے اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے انما یک شنگاہ میرے بادیل علم جن میں خشیتی رم جن میں دنیا داری نہ ہو جن میں دھوکہ نہ ہو جن کا چلنا پھر نہ دین کے لئے ہو جن کا اٹھنا بیٹھنا دین کو ترقی اور دین کی پذیرائی کے لئے ہو خدمت دیر کے لئے ہو ایسا نہیں کہ خوبصورت لباس پہن لیا ہو اچھا کپڑا پہن لیا ہو دل میں ریاکاری بھری ہو مکاری بھری ہو ایسا فضل کیا اس لئے شاہر نے کہا تمہارے شیر پر عطا کہ عشق ان کو عطا نہیں ہوتا جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا میں ٹھہر کر بات کر رہا ہوں چونکہ میں جانتا ہوں یہ آج میری خطابت کا دن نہیں ہے آج آپ کو خطیب ایازم کو سننا ہے آج آپ کو حضور غازی ملت کو سننا ہے اور آج جی بھر کے شکیل عرفی کو سننا ہے یہ بہت بات میں بڑے دیر میں پھسے ہیں کئی پروگرام کے بعد پھسے ہیں تو آج ہی نہیں تنا سنیئے کہ جان جائیں کہ اہلِ پنگاز سننے میں بڑا دم رکھ عزیز آنے ملتِ اسلام میرے کچھ ماننے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ فیس بک پر حضور آپ کو یہ کہا جاتا ہے میرے لئے ان کو رائے ہے کہ کوئی جواب نہیں میں ان کے لئے خود ہی کافی ہوں اس لئے کہ میرا بچپن کا ایک شعر آئے کہ مانا تیری نظر کا نشانہ بدل گیا اور بلبل کا بھی چمن میں ترانہ بدل گیا ایک انقلاب آیا فسانہ بدل گیا لیکن رضا نہ بدل زمانہ بدل گیا نار ہے تقبیر نار ہے ذیسانہ حضور قائد ملت یہ بات بات سچی ہے کہ جب تک تیرے سر پر فضل کا ہاتھ تو تُو چھوٹا ہو کر بڑا معلوم ہوتا تھا اور جس دن فضل کا ہاتھ ہاتھا تو فاضل ہو کر بھی فضول ہو گیا مچھے بانگ کر اپنی پیک آئی ڈی ورنہ تیرے کردار کی پڑیا کھولوں گا اس لیے کہ میں رضا ہوں دبتا نہیں میں صرف اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہوں میرا مزاد کسی کی خوشنودی نہیں کہ کوئی پیر صاحب خوش ہو جائیں بریت خوش ہو جائے نہ ہو نہ ہو میرا رب اس سے راضی رہے اس کا رسول راضی رہے یہ میرے لئے کافی ہے لیکن اپنے بزرگوں کا عدب ان سے محبت یہ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں میری تقریر آپ نہیں سمجھ رہے اور میں ابھی اپنے سمجھانے آپ کے لئے تقریر کر بھی نہیں رہا لائف ہو رہا ہے بہت بڑا طبقہ مجھے دیکھ رہا ہوگا اور چٹک چٹک کر رہا ہوگا کہ کیا پا جاؤں رضا میاں کو مار دو مگر وہ نادان ہے اپنے بزرگوں سے دولت کمانا چاہتا تھا اپنے بزرگوں کا فضل لے کر دنیا سے جانا نہیں چاہتا تھا فضیلت کیا دگری لئے پھر رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ تیری فضیلت کی دگری ہے یا نہیں اس سے مجھے نہیں کچھ لینا دینا اگر آئے بھی تو تیرے مو پہ مار دی جائے گی اس لئے کہ اب فضل کا ہاتھ جائے گا ان مشٹیاں فضیلت کی دگری تو دے رکھتی ہیں فضل والا نہیں منا سکتا فضل والا تو تستیب شفقت جب بزرگوں کا پڑھتا ہے تب بڑھتا ہے تم کہتے ہو کہ میں گمان میں ہوں نہ میں گمان میں کتائی نہیں میں تو خاکسار ہوں میں تخرین نہیں کرتا میں یہ جانتا ہوں تو تو میرے مخطبت مقابل خطاب بھی نہیں کر سکتا نادان تو شہروں کا سفر کر کے آیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو بڑا فضل و کمال والا ہو گیا نہیں تو فضل و کمال والا نہیں تو فضل و کمال والا تب تک تھا جب تک تستی کرم تھا سایا ہٹا دست کا تو فضل بن گیا اب اگر تجھے فاضل بننا ہے تو مانگ مافی بن کر گستاخیاں مت کر فتنہ پروری چھوڑ ڈھکو سلے کس بیانی چھوڑ غلازت سے بہارہ جا پہر پکڑ مافی مان بزرگوں کی ادا ہے ماف کر دینا حق ہے حق ہے حق ہے سچے دل سے مان مجھے یقین ہے کہ تجھے مافی مل جائے گا ورنہ تو مد مقابل بننا چاہتا ہے تو یہ کان کھول کے سن اب اس کے بعد تیرا نام بھی لیا جائے گا تیرے والدے گرامی کو بھی سمیٹ آ جائے گا تو تھوڑی سی چھوڑ آگ لگائے گا میں تیرا گھر جلواتوالا خیال کہ تُو اگر جلانے کی کوشش کرے گا تو سمجھ لینا کی راہت کا وہ شیر کہ کئی مکان زد میں آتے ہیں لگے گیا تو آئیں گے آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ میرا مقام تھوڑی ہے تم جو شیعرے مم دکھلا رہے ہو تقویہ میں نماز پڑھتا ہوں میں روجہ رکھتا ہوں شیعر پشان کروا رہے ہو ابھی نادان عبادت کا تعلق بندے اور مابود کی بیشکہ تم نمازی ہو روزے دار ہو حج و ذکات دیتے ہو حج کرتے ہو ذکات کے پامن دو یہ رب جانے تم جانو اس سے ہمیں کیا لے نہ دیں گا جس کا عمل اس کے ساتھ انگشت نوائی مت کروڑی تم بندے مابود کے بیچ کے رشتے کو پبلش کر رہے ہو کہ لوگ جانے کی میں نماز پڑھتا ہوں ایسی نمازیں ایسی یہ بادت ہے تمہارے بھو پہ مار دی جاتی ہیں کسی صوفی نے کہا تھا کہ نماز ایسا پڑھو کہ مست ہو جاؤ حدیث کا ترجمہ صوفی نے کیا ایسی نماز مت پڑھو کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ تم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو اور اللہ ہر جگہ ہے اور جس کو اپنے رب پہ بھروسہ ہے وہ پرچار نہیں کرتا تقوی کرو پریز کرو نماز پڑھو ابھی نماز پڑھتے ہو تو کون سا احسان کرتے ہو نماز پڑھنا چاہیے یہ مومن کی شان ہے رسول کے آنکھے تھندک ہے یہ بندے و مابود کے بیچ کا رشتہ ہے یہ تمہاری زندگی کو سمار دے گا لیکن اس کا پرچار کچھ ایسے پیرانے ازام نئی عمر کے نکلے ہیں جو اپنے تقوی کا پرچار کر رہے ہیں ابھی نادان اس پرچار سے رضا انور یا تیرے مریدین خوش ہو گئے تو تو نماز پڑھتا ہے اپنے مرید کی خوشنودی کے لیے یا رب کی خوشنودی کے لیے کیا تو سجدہ کرتا ہے مریدوں کے لیے تاکہ تیرا مرید تُس سے راضی ہو جائے تو ایسا سجدہ تیرے موں پہ مار دیا جائے گا اس لیے کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے عزیزانِ بلد یہ میرا موضوع نہیں تھی لیکن مجھے چھیڑا جا رہا ہے میں نے کہا کہ تم عالم ہو ہی نہیں سجدہ اس لیے کہ عالم ہونے کے لیے شرط ہے خشیتِ ربی تمہارے اندر نہیں ہے اگر تمہارے اندر خشیتِ ربی ہوتی تو اپنے اکابرین و بزرگوں کی شان میں اتنی بڑی گستاخیہ نہ کرتے کتنے بڑے تبر رائیوں جو تمہارے بزرگ کو پسند ہے اس پر تم ٹارگٹ کرتے ہو اور یہ بتاتے ہو کہ حضرت کو نہیں معلوم حجت کو نہیں معلوم حجت کو نہیں معلوم حجت کو جز دن حقانیت کا پتا چل جائے گا حضرت جز دن جان جائیں گے حضور کو سب معلوم ہو جائے گا تو سب اہیاں ہو جائے گا تمہیں اس کا مطلب حضور کی حضورگی پر شک ہے حضورگ بزرگ ہیں وہ سب جانتے ہیں مکار کو مکار جانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ سمجھ کر کچھ عطا کر دیا ہو کہ میرے عطا کرنے کے بعد ہدایت پا جاؤ جو کیا بات لیکن جب تم ہدایت نہیں پائے تو دست کرم ہٹا اور دست کرم ہٹا تو اب تم نہ رہے بابا نہ رہے آلی اس دنے کی بابا بھی بننے کے لیے فنا کی ضرورت ہے اور تم ہی نے کہا کہ فنا شخص حد کفر تک پہنچ گئے ہیں اور پھر ان کی جانشینی جیتا کرتا تھا جب میرے ریک نہیں تھی لیکن جب سے کلندرانہ زندگی یا کلندروں کی صحبت ہوئی میں نے نفس کو ہاوی پایا تو میں مائک سے دور ہو گیا لیکن مجھے مجبور مت کرو کہ مجھے رنگ خطابت اترنا اس لیے کہ میں بھی محدث اعظم کا پوتا ہوں حق ہے حق ہے نعرے تکبیر نعرے رسالہ نبیرہ حضور محدث اعظم حضور قائد ملک میرا یہ موضوع نہیں عزیزانے ملت اسلامیہ سنو یہاں بہت سارے مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے مجھے جس نے بیس سال پہلے دیکھا میں بھی آج بھی میں ویسے ہی ہوں میں جس کا اہل نہیں اس لباس کا استعمال نہیں کرتا مریاکاری نہیں کرتا میں مکاری نہیں کرتا اور نہ مکاری پسند کرتا میں اپنی زندگی مریدوں کی خوشنودی کے لیے نہیں جیتا میں اپنی زندگی اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جیتا ہوں کچھ لوگ مریدوں کے لیے جیتے ہیں لیکن میں وہ پیر نہیں ہوں میرے مرید بھی سن لیں وہ میرے لیے جیئے ہیں میں ان کے لیے نہیں جیوں گا یہ بات ہے آج آپ کو خوبصورت خطاب سننا ہے میں اس نادان کو پھر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ صدر جاؤ 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 ابھی صویرہ ہے اپنا مبلغ علم مت دکھاؤ ورنہ مجھے بالشتیہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا میں جانتا ہوں کہ تم کیا ہوں مت مجبور کرو کہ مجھے گلی کچھے نگر نگر ڈگر ڈگر تمہارے خلاف آواز اٹھانی پڑے ابھی تمہیں پبلک میں بولنا ہوں بہت سارے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ رضا ہمیں اب بول کیا رہے تم تو ضرور سمجھ رہے ہو اگر مجھے سن رہے ہو تو ہدایت پا جاؤ میں چاہتا ہوں کہ تم ہدایت پا جاؤ گے تو اچھا ہوگی ورنہ زبردستی ہدایت دی جائے گی یہ لفظوں کا استعمال ہے یہاں اور کوئی مطلب نہیں کیا ٹائیت فیس بک کا استعمال دین کے لیے کرو فیس بک کا استعمال شریعت کے لیے کرو فیس بک کا استعمال اپنے بزرگوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کرو آپ غلط استعمال کرتے ہیں آپ اپنی فض Bread بیان کرواتے ہیں آپ اپنی عظمت بیان کرواتے ہیں اور دوسروں کو آپ بے خوب کہہرواتے ہیں دوسروں کو آپ بے کوف سمجھتے ہیں بزرگوں کی عظمت سے کھلوار کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے دانا ہے تو حضرت دانا سن لو کہ آپ جیسے دانا آج کی لغت میں بے کوف کہلاتے ہیں کہ جس کی دانائی کا پتا چل جائے اس سے بڑا بے کوف اور جناب دانا آپ چھپ نہیں سکتے لاکھ چھپنا چاہو نکالا جائے گا میں نے ارسے محدثے آزم میں کہا تھا ایک سال کا وقت دیا تھا لیکن لگ رہا ہے کہ تم مانو گے نہیں مجھے وہی کرنا پڑے گا جو تم چاہتے ہو تم میرا بزار جانتے ہو میرا مرید مجھ سے خوش رہے نہ رہے آج چھوڑنا ہو ابھی چھوڑ دے تم سوچو اپنی پگڑیوں کو اپنی پگڑی کو جس کے لیے جیتے ہو دنیا بھر کی نوٹکی کرتے ہو میرا مرید خوش ہو جائے تمہاری نظر مرید پر آئے اور میری نظر رب پر ہے تمہیں مرید چاہیے لے جاؤ لیکن بزرگوں کی توہین مت کرو چندہ چاہیے لے جاؤ مگر اکابرین کی توہین نہ کرو تمہیں جتنے بھی اشر میشن چلانے ہو چلاؤ لیکن خاندان کے نوجوانوں کا تقدس پاعمال مت کرواؤ اگر ایسا کروگے تو تم بھی سننے کے لیے تیار رہو ہمارے خاندان کے بہت سارے بزرگوں اس کا جواب نہیں دیتے لیکن میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں خاموش رہوں اس لیے کہ رہت نے کہا تھا کہ خاموش مجازی تمہیں چینے نہیں دے گی اس دور میں چینہ ہے تو پہرہ مچا دو اس لیے جنابِ دانا اس بے گوف کے سن لینا ہم تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے اور تم اپنی اصلاح کرنے خیر وقت بہت گزرا میں نے جو موضوع بنایا تھا جس میں خشیتِ ربی نہ ہو وہ کتنا ہی خوبصورت لباس کیوں نہ پہن لے وہ عالم تو ہو سکتا ہے عالمِ دین میں اس لیے عبادت اللہ کے لیے کھو بندوں کے لیے نہیں مسلمانوں ایمان کے قریب آؤ ایمان سے جڑو آج کتنے برے دور سے مسلمان گزر رہا ہے ہمیں سیاسی پارٹیاں درا درا کے ہمارا اوٹ لیتی ہیں کیوں یہ ہمارے اندر ایمان کی پختغی نہیں ہے ہم ایمان سے دور ہو چکے ہیں میں ٹھہر کر اس لیے بات کر رہا ہوں یہ بھی آپ رنگِ خطابت اور خطابت کا جوہر اور اچھی خطابت سننے کا موقع ملے گا لہذا میں کچھ تھوڑی سی مقتصر سے حالات پر گفتگو کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں ملکِ ہندوستان میں سیکلر بنام کمنل چلتا ہے بنگال ہو ترپردیش ہو بہار ہو یا انڈیا کا کوئی بھی صوبہ ہو ہمیں بے قوب بنایا جاتا ہے ہمارے اوٹ کو چھن لیا جاتا ہے کہیں خوف پر کہیں ڈروا کر لیکن ہمیں ارئیس ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا مسلمانوں اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ ہم نے دنیوی حکومت سے خوف کرنا سیکھ لیا ہے اس لیے یہ کہ ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم تو گوش کھاتے ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ گوش کھانا ہی مسلمان کی دلیلیں ایمان سے دور ہوتے جا ورنہ یاد رکھو کہ جب ہم بہتر تھے تو ہزاروں پر لاکھوں پر بھاری تھے وہ کون تھے وہ ایمان والے تھے آج ہم کروڑوں میں ہیں اور ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں ہمیں مظلوم کہا جا رہا ہے کیوں کہا جا رہا ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ تم خود ہو سوئیم میں ہو اپنے آپ میں ہو اس لیے کہ تم نے مصطفیٰ جانِ رحمت کی شریعت سے دوری اختیار کر لیا ہے میرا عشقِ رسول کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم عاشقِ رسول ہیں مگر رسول اللہ نے جو بات کہی ہے اس پر تم عمل نہیں کرتے ہو تم نماز سے دور تم روزہ سے دور تم حج سے دور تمہارا اخلاق اچھا نہیں تمہارا کردار اچھا نہیں تمہارا کرکٹر اچھا نہیں تم ہر وہ کام کرتے ہو فقط دنیا کے لیے جس کام کے لیے تو میں تمہارے رسول نے ہمارے رسول نے تمہارے رسول نے بتایا وہ کام نہیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر ذاتیاں ہو رہی ہیں تو یاد رکھنا کہ جب تک تک تم دین سے دین سے دور رہو گے تو دنیا میں کوئی بھوکی امت تمہارا تحفظ نہیں کر سکتی اگر کر سکتا ہے تو رب قدیر کرے گا اور تم رب کی دوری کو جس دوری کو تمہیں پکڑنا چاہیے وہ نہیں پکڑتا تم پیر پرستی میں ٹوٹے ہوئے ہو پیر صاحب کا ہاتھ چوب کے نظرانہ دے دیتے ہو یا سمجھتے ہو کہ میں نے اپنی آخرت کو پکا کر دیا حق بات عزیز آنے ملدتے اسلامیہ پیر کی عزت احترام ہونا چاہیے احترام کرو لیکن نظرانہ دے کر اپنی آخرت کو پختہ مد بنوان بلکہ حدیث نبوی پہ عمل کرو اور ایسے بن جاؤ کہ جس راستے سے گزرو پیر کو یاد رکھنا کہ پیر کا سب سے بڑا نظرانہ اچھا کھانا نہیں ہے اور اگر تم نے اچھا کھانا کھلا کر اچھا نظرانہ دے کر یہ سمجھا کہ ہمارے مرشد ہیں انہیں اچھا کھانا اچھا نظرانہ دو تو یہ خوش ہو جائیں گی کہ تم نہ دانو میں تو کہتا ہوں کہ ایسا پیر بھی بد کردار ہے اور ایسا برید بھی بد کردار ہے کہ جو اپنے پیر اور بریدوں کے بیچ میں نظر و نیاز تک مہدود ہیں بلکہ پیر وہ ہو کہ جس کے عشق میں فنا ہو جاؤ اور جس راستے سے گزرو تو دنیا یہ کہے کہ فلا کا دیوانہ جا رہا ہے بڑا نظرانہ کیا ہو سکتا اور شریعت محمدی کے پابند ہو جاؤ تو جس شکل میں میں کہہ رہا ہوں کہ تم جس دن شریعت محمدی کے پابند ہو گئے اسلام پر عمل کرنے لگے جس راستے سے گزر جاؤ گے مسیبتے وہ راستہ چھوڑ دیں حقے حقے بنو تو مسلمان بنو تو مسلمان بنو تو پریشانیاں تمہاری تحلیز پر آ نہیں سکتی بیماریاں تمہارا تمہیں دیکھ کر تمہارا راستہ چھوڑ دیں بنو تو مسلمان تم تو سوچتے ہو کہ یہ نیتہ مدد کر دے وہ نیتہ مدد کر دے یہ نیتہ امام بھتہ دے دے وہ نیتہ اس سے تمہاری زندگی پار پانے یہ صحابہ کا کردار تھا یہ ہمارے اولیاء اللہ کا کردار تھا ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے حکومتوں کو ٹھوکر پر رکھا ہے اور آج ہم نیتہوں کے مدد ہو گئے ہیں اور وہ نیتہ ہم سے کہتے ہیں کہ فلاں اگر آ گیا تو تم پر ظلم ہوگا تم نادھان ہو کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم ایمان پر مضبوطی سے رہو تو ایسی حکومتیں بھی نہیں آئیں گے مدد ہوگا اللہ کی رسی کو پکڑو مضبوطی سے اور جس دن تم نے رب کی رسی کو پکڑ لیا تم جس کو پھوک دوگے وہ شفایاب ہو جائے گا آج کا سپیر بھی یہ نہیں بولتا نظروں نیاز اچھا کھانا یہ پیری مریدی بن گئی ہے یہ خان کا ایت ہے آج پیری مریدی نہیں ہے آج خان کا ایت نہیں ہے شکیل عارفی صاحب آج درگاہیت آبی ہے خان کا ایت مرچ مرچ بتائیے پیر میں پیر چلنا ہے پیر میں پیر اچھا پہن کے صدری چمک دار دمک دار ٹکڑ دار کہ ان کون ہے کہ ان صاحب پیر آئیں پیر طریقہ پوچھئے صاحب وضوح میں کتنے فرض ہیں پیر صاحب کو معلوم ہے نہیں ایک پیر صاحب کو نماز جنازہ بھی نہیں معلوم ہے وہ صرف چار یوں کو اتنا یاد تھا کہ چار تکبیر کہنا پڑتا ہے تو اللہ اکبر پھر دوی منٹ رکھے رہے پڑھنا کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے اللہ اکبر پھر نہیں پڑھنا معلوم کیا یہ کیا دین کا مزاگ بنا رکھا یہ دین ہے دین گلی نگر پیر اتنے پیر نہیں بتائی رب کوئی تھے پیر تھا رب سے قریب کر دینی کا رشتہ تھا آج رب کی باتی نہیں ہوتی وحدانیت کی باتی نہیں ہوتی رسول اللہ کی باتی نہیں ہوتی خان کائم خان کام نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ سلام تکبیر